واش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو جلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر دل فالو کیجئے چرشیہ پدائیہ ٹپانی درد نسک گتگو بیران بھتگ ہرنائیہ لیوار کشکی سرہ گرمی تروندی گیش بھتگ دمگا دگو روڈ بیران اور لینے لاؤٹ شیڈنگ برجیں سیشم بھی روچہ ہرنائیہ گرمی زور گیشتر بھتگ کیاودہ درجہ حرارت چلوہشت سینٹی گریڈا سر بھتگ زلہ ہرنائی بلوچستانے گرم تری دمگانی تہاں حساب بھی دمگ محلوکہ لوٹ کتے کی چوشی کہر گرمہ لاؤٹ شیڈنگ آلانس کنگ بھی بھی زانگ بھی بھی کے ہرنائیہ بستو چار کلا کے تاہا دو آستہ کلا لاؤٹ شیڈنگ کنگ بھی آگئے تربتہ یک لوگ یا ڈنگیے کوشش کنگ بھتگ مزائمت سببہ ترگوار یا زالبولی بیران بھتگ و یک چھکی ٹپی بھتگ پولیسا سیڈنگ دزگیر کو تک دلگوشکہ نے سرپرانس شاہی رپوٹا بلوچستانے شہار تربتے دمگ ڈنو کا آمید آدمے گیسا دوشی دو ڈاکو لوگے تہا پتر تگاں لوٹ ماریے کوششت کو تگی گوڑا لوگے مردمہ مزائمتوں مکن کو تک آمیر دا ڈاکوان تیرگواری کو تک چا ڈاکوانی تیرگواریے سبب آمیدے لوگ بانو کے سارا تیر لگے تک اوہا بی رانگو تک او دیگا یک سے چار سالی گونڈویا ہم تیر لگے تکو ٹپین لوگے مردمان دلیریہ گو یک ڈاکوی گپ تک پولیسی آوالا کو تک پدا تربت پولیسا دزگیر کو تکی ڈاکو اچھا جو ستو پرس کو تکو آئیے ہمرا بھتگی دو ڈاکو آپسرے دمگ شاہ آبادہ چا چاپای نیاما دزگیر کو تکن ڈاکو اے کلشن کوپو موٹر سائیکل ہم پولیسا ہوتی اوالا کو تک بھلے دمگ مردمانی گوشا گیند کے پولیس آل دیا گے سی منٹا چی رند اتکا ڈاکوی بھرتک ملوک کا لوٹ کت کے بائی دن پولیس تانہ امرجنسی ٹیم ارچوا دا ساڑی بے بند تاکہ زود چا زود ویل جاہ سر بے بند اور پولیس تانہ پی ٹی سیل نمبرے ہوریا امرجنسی حال دیا گے موبائل نمبری ہم بھی بیت سرفرہ شاہ ویش نیوز تربات جعفر آبادی تحصیل عوستہ محمدہ مینسپل کمیٹی اے نا دلگوشی صحبہ گٹر نالی سر ردکگام سیوری جلی گاری ہاپ دمگے راہو دگانی سراتالانہ دلگوشکہ نے ریپوٹا یہ ہے جعفر آباد کا تحصیل عوستہ محمد جہاں پر مینسپل کمیٹی کی نااہلی اور غفلت کے باعث نالیاں اور گٹر ابل پڑے ہیں سیوریج کا گندہ پانی مارکیٹوں میں سیلاوی منظر پیش کرنے لگا جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر بھر کی سڑکوں پر نالیوں کا گندہ پانی جمع ہونے سے عید کی خوشیاں مپڑ گئیں دوسری جانب تنخواہ ناملنے پر مینسپل کمیٹی کے ملازمی نے عید سے قبل چار روز تک مسلسل احتجاج کیا اور کیمپ قائم کر کے بیٹھ گئے ملازمین کی کام چھوڑ احتجاج نے شہر کے ماحول کو مزید گندہ کر دیا شہر میں ہر تال کے باعث صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندگی کے دھیر لگ گئے شاہی بازار سمیت مختلف گلی محلے سیوریج کی لپیٹ میں آ گئے شہریوں نے عستہ محمد شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ مصری بکٹی ویش نیوز جعفر آباد کوئٹیا ہم محلوکی عید کو سادگیہ گوازین تک حیدہ درگتہ نیکے مردمہ سیلو سواب کو تک انہیں کے یکی دو میلوگا روگو احاق کو تک دلگوشکہ نیمران بلوچ ریپورٹ کی طرح کوئٹا میں بھی عید منایا جارہا ہے مگر کرونا وائرس کے ڈر سے اس طرح عید نہیں منایا جارہا جیسا کہ ہمیشہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے مگر کرونا وائرس کے پیش نظر نہ تو لوگ عید پہ کل کے مل سکے نہ تو رشتہ داروں کے پاس جا سکے نہ تو کوئی کرونا وائرس کے ڈر سے کہیں پکنک اور گھومنے گیا کرونا وائرس کے پیش نظر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ریسٹورنٹ، ٹوٹلز اور پارک بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کا یہ عید پیکا پیکا سا نظر آ رہا ہے کل جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس سال روزوں سے ہی لوگڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کے وجہ سے ہمیں تو سب سے پہلے جو تھا جو باقی روزے تھے یا چھاند رات تھا نسبتہ ہم لوگوں نے شاپنگ بھی نہیں کی اور دوسرا لوگڈاؤن کی وجہ سے لوگ تو پریشان تھے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ لوگ جو تھے تھوڑے سیمینٹلی بھی ڈسٹرپ ہو چکے ہیں لوگڈاؤن کی وجہ سے کرونا وائرس کے وجہ سے تو یہ طرح بھی ہم لوگ حکومت کی جانب سے جو ہمیں ایس اوپیز دی بھی ہم لوگ اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں بہرحال بہت زیادہ لوگ جو ایس اوپیز ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے لیکن کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ وہ عید جو ملتے ہیں مطلب ہاتھ ملانا یا گلے ملنا وہ نہیں کر رہے تو لوگڈاؤن تھا چونکہ یہاں پہ دکھانے جو ہے وہ پھانچ بجے بند ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اکثر جو شیری تھے یا جو لوگ تھے وہ رہ گئے تھے لیکن کافی رشت ہے رات کو رشت کی وجہ سے بھی لوگ جو تھے پریشان تھے لگڈاؤن کی وجہ سے بھی کرونا کی وجہ سے بھی کانویکلی فانشلی جو مشکلات ہیں بہت ہی وہ زیادہ ہوتے جارے لیکن دیکھیں جی ایسا ہے بالکل ایک جانب کرونا وائرس ہے دوسری طرف عید ہے لوگ پریشان ہیں کرے تو کیا کرے کیونکہ جو احتیاطی تطبیر بتائی گئے تھی اس پر تو کوئی عمل درامت ہو ہی نہیں رہا جو میلے ٹھیلے بھی لگائے گئے صبح حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا جو میلے ٹھیلے نہیں لگائے جنگے لیکن آج بھی میلے لگے ہوئے ہیں لوگ آئے کسے سے مل رہے ہیں ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں سینٹائزر کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو مشکلات تو بے تہاشا ہے ہمیں اس سید کی خوشیہ توپی کی نظر آ رہی ہے نہ تو کوئی پارک کلا ہے نہ ہی اوٹلز اور ریسٹورنس اور نہ ہی کوئی کلے دل سے اپنے رشتداروں کے گھر جا سکتا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے کیونکہ کرونا وائرس کا ڈر اور خطرہ ہے دوسری جانب مائرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر مکمل لاکڈان نہیں لگایا گیا تو پاکستان کا بھی وہی آ لوگا جو ایران کا ہوا ہے کرونا وائرس کو مزید بڑھنے سے روکا جائے اور لاکڈان لگایا جائے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کرونا وائرس کو سیریس نہیں لیا جا رہا لوگ نہ تو احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں اور نہ ہی سینٹائزر استعمال کر رہے ہیں کئی جگہوں میں لوگ کل کے مل رہے ہیں جو کہ کرونا وائرس بڑھنے اور خطرے کی گھنٹی ہے کیمرمند لاوشا کے ساتھ امران بلوچ وش ٹی وی کوئٹا وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر دول فالو کیجئے گرڈانی اور کرونا وائرس سے گروہ دارے ہاتھرہ جتگے لاکڈاؤنے سببہ ڈی سی لس بیلے نے امکرچہ سیلو سوادی جاہنی رہوگے سرا بندش چنک بھتائی ہائیدے سیمیر اوچا ہم گرڈانی تیاب ویران بھتگ دلگوشکر نے واہد اکبالی رپورٹ آ کورونا وائرس اور لاکڈاؤن کے پیش نظر ڈی سی لس بیلہ کی جانب بلستان کے تفریم مقامات پر بندش لگانے کے بعد آج اید کے تیسرے روز بھی سائل گڈانی کی خوبصورتی اور رونوں کے ماند پرتی نظر آتی ہیں پکنک پوائنٹ گڈانی کے دکانیں کولڈرنگ کارنرز ہوتل کھلے تو ہیں لیکن بند ہونے کے برابر ہیں چاروں طرف کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آتی ہے جبکہ سائل سمندر اپنی خوبصورتی برقرار رکھی ہوئی ہے یہاں کے کاروباری حضرات کئی مشکلات سے دو چار نظر آتے ہیں کیونکہ گڈانی شہر کے پچیس فیصد لوگ جن کے کاروبار کی وابستگی گڈانی کے ساحل سمندر پر آنے والے پکنک منانے والوں پر ہے جبکہ تین ماہ سے مائی گیر بھی اپنی کشتیاں بند کر چکی ہیں عید الفطر ہو یا عید الحضہ گڈانی کی ساحل ان تین چار دنوں میں کراچی لاہور اور کئی دور دراز کے علاقوں کے آنے والے لوگوں سے کچا کچ بھر جاتا ہے لیکن اس سال عالمی وبا کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گڈانی کے علاوہ بلوستان کے ساحلی علاقوں کے کئی تفریح مقامات پر بندش آئید کر دی گئی تھی جن میں کن ملیر پیر بمبول نانی مندر کے علاقے بھی اس عید سعید میں مان پڑ گئی تھی کیمرہ مین شہرہ ملک کے ساتھ وحید اقبال ویش نیوز گڈانی ڈسٹرک لس بیلا پنجگورہ ہمو قیدے وڑا ہی حیدہ ہم گو بشیا ہو کانسی نگبتہ دمگا کرونے گروہ دارے بابتہ پاہریزی کام کیج ڈال چار کنگبتہ ہم ریپورٹر دلگوش کنی پنجگورہ میں عید حسبے سابق پہلے عیدوں کی طرح روایتی اندازیں منایا گیا نہ کرونا کا خوف رکاوٹ بن سکی اور نہ لوگوں کی میل جول میں کمی آئی بازار اگر عید کے پیشے نظر بند رہے مگر سڑکوں اور پیکنک پوائنٹس پر لوگوں کا تانتہ بندہ رہا پنجگور جو اس وقت کرونا کے حوالے سے ہائی رسک بن چکا ہے سرکاری سطح پر آگائی مہم کا فقدان ہے سرکاری اسو پیس کو دور دور تک نامونشان نہیں ہے پنجگور میں گزشتہ روز چار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیقے باوجود لوگوں نے اپنی روایتی طریقوں کو ترک نہ کیا اور ساتھ میں سرکار بھی مکمل لا تعلق نظر آ رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ کرونا زون سے باہر ہے مارکیٹ اور دیگر رشوالی پوائنٹس پر کسی قسم کی پابندی نہیں پنجگور میں جن لوگوں میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے ان کا تعلق تاجر برادری سے ہے اور جوتوں کا کاروبار ہے عید کے سیزن میں پنجگور کا ہر فرق جوتے لینے کے لیے متاثرہ افراد کی ہاں جا چکا ہے ظاہر ہے وہ بہت سارے لوگوں کو متاثر کرنے کے سبب بھی بنے ڈی اے چو ڈاکٹر شبیر احمد کشانی کے مطابق ان پہندیس افراد کے سیمپل لے کر کوئٹہ بھیج دیئے گئے حالات درست سمت پر نہیں جا رہے دلی انتظامیہ اور تاجر برادری لاکڈان کی طرف جائیں بسورت دیگر معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں وش نیوز پنجگور کرونا وائرسے گرودار سببہ برجائی لاکڈان آئیدہ ہم پا محلوکا تکان سریعے جوڑو تک سوراوے محلوکا ہم آئیدہ سیمی روچ سیلو سواد بدلہ لوگا گازن تک دلگوشکنے سراج ریکیے ریپورٹا چا ملکہ ٹھئی ہے نو آئیدہ نا مستنوکو دے منائفنگ اٹھی مخلوق اور ڈسٹرک شایدس کندرابہ تیٹھی ہم مخلوق کرے آئیدہ سبر داورک منائفنگ اٹھی ہو تو بابونن مخلوقان علاقہ نارفنگ کی سورتیان نا والا اکسر ننا خیالاتات احسار اور موقات سورس موجود آراکی سورتیان اور دا آئید کی دریں گانے ننا تو مالاو نارا ایدہ کسور وفتی ٹی نم باقید اینا نا ایدگا گا وڑی ننا آئید نمازم پت نن کھل تیرا مخلوق تو کلی ملائفن اس دوالکون ہے او کابت کرے اندہ آراک روایت تاک ننا سورو کھل ننا مطابق نن تینا آئید کی دریں آئید کی دریں گانے دانا اید اندو مس کے پلوک تو نن داوار نا تینا رشتہ داراتا او ان اراتان این آن نا 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 نیاب سورو سرکستینا اور آتی اگس میں کارنٹین مسون داوارنا نن آئید کمپر ایٹیب لی کافی چینج ایلوی داتا نن نمہ آوش والا تا باز شکریہ ایدہ کنے اور نن اکیقت پیکنک منایفنگ نا باز نن تاچکنہ کیار کننگ اتیون آوائید کنیتون دونگان تا تن ننم کننگ اتیون ایلو سنگت ساتیتے مپاننگ اتیون دانا نن ایدی تانا دا چکنہ من ایفن کتنون سوشل ڈسٹینس تغینگ نا نن خیال لی تخانون اور ایلو کاری نن تینا عزیز قریب سیالاتا ملجول نا دام دینا مطلب خیال لی تخانون سیادے مطلب کیار کرننم اللہ حرم اللہ حرم اللہ علیہی کلا مست ای تو کل وشان ناظرینا تی اید الفطر مبارک پاوئے اید الفطر بلکہ اید الفطر مبارک پاوئے تھا اید الفطر دا وجہان پاریٹ کننگ خبری دا چکنہ دا کرونا نا وجہان ار بند اختینا وراتر میدودی وہ طریقیت تینا عید منعفتنوں ملتب سوشل ڈسٹینس تغین نا کوشش کرنوں تو دا وجہان ننم دا چکنہ تینا وراتر رنگانوں اید نوازتنا خوانانوں سوشل ڈسٹینسنگ نا مطابق پدا اید مبارکی خاص مطنی مور مور رانکستو دا اید نوارکی کرنوں تینا وراتر رنگانوں نم بینگوری که مخلوق اید صبر یعنی کیری اید الفطر تینا عرا سادگیت عراوڑت کی دریفیر اور افتاندہ پاننگ اس کنن عرا پیکنکاتی معلو عرا کرے ملجولی معلو ننک کریسون مخلوقتون افتاندہ ارگمنٹین پر استخانون تاکہ نن دوننگا کرے وباٹی کرے تینا خیال لے اور تینا مخلوق نا خیال اندھو انتخصاتون تاکہ برو کا وقت جنن برو کا ایداتی کرے انشاءاللہ داکھا جوان منائقون اللہ دا وبای نانیان افے کامرمن محمد نم رکی تنوار سراج رکی وش نیوز زلہ سورہ وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر دول فالو کیجئے صحبت پورا کسانی عیدے سہمیرو چاہم لاکڈاؤن سببہ محلوک سیلو سواد بدلہ لوگانی تہا نندگالہ چار بدلہ عباقتہ دلگوشکنیچہ صحبت پورا سردار بنگل زیر پورٹا ایدہ سمی روشیں ایدہ بلکل مزہ نہیں منا گئے ہر سال ترہ میں ایدہ ایدہ نمازہ محجدہ پڑھے ایدہ لوگا پڑھے ہر سال میں پکنا روگ سے لوگا اید گزان تھے سنگا دوستہ میں مباد چھکا اید بباد دا سے اللہ مافیدہ لاکڈاؤن کرونہ وجہ سے چھار ویران خطیوں اللہ مافیدہ اللہ رحمہ خط اس سال کے اور اس سال کے اید میں بہت بڑا فرق تھا بہت دار بھی بند پڑھے ہوئے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اور یہ کرونہ کے وجہ سے اپنے دوستوں سے بھی ہم نے اید مبارک زیادہ تر پیشنے کی اور موبائل سے ہم نے رابطہ کی اور اید مبارک دی اور پکنک پہ نہیں چاہتا گی اللہ کرم کرے یہاں ہم پر بادار بلکل بند پڑے ہیں آج اید کا تیسرا دن ہے بادار بند ہے ہم بھی گھر میں ہیں دن بھی بہت گرم ہے اللہ خیر کرے مسلمانہ نوازتہ یا یا کہ خوشیے روچے مگر اے سالہ کے ہستے کرونا وارث بابتا کے ہستے مردمہ مجبور بھی سو حلکندرہ وزی کے ہستے اید سیمیروش منائن تگا اے کے ہستے ہمانی حمید گوشغ استداء کے پہشی سال بنس پتا اے سالہ ایدام ہما مزہ نیا کے ہما اید چاہ استداء کیمرا ٹیما کو ہمراہیا سردار بنگلزئی وشنیو صوبت پو کنکوٹا اید سیمیروش ہاں بازار او دگ ویران بھتگا گیشترے مردم لوگانی تہاں نشتگا دلگوش کنے اسلام الدین بنگواری ریپورٹ ریپورٹ میں اید الفطر کے تیسرے روز بھی شہر ویران رہا لوگوں کی عدم موجودگی سے شہر کی بازاریں ویران سڑکیں سنسان نظر آ رہے جس کی وجہ دیاری دا لوگوں کی بیروزگاری اور کرونا وائرس کراچی میں تیارے کے حادثے سے لوگوں میں جوش و خروش میں کمی نظر آ رہی ہے گندہ کوڈسٹک ڈائٹ کوارٹر کی آبادی پانچ لاکھ ہے جس میں لوگوں کی عامدرفت سے شہر میں مزید رش ہوتی ہے لیکن اس عید کے تیسرے روز بھی لوگ شہر میں نظر نہیں آ رہے ڈی سی آفیس ایس ایس پی آفیس میں تمام دفاتر بند ہیں جس کی وجہ سے ملازم طبقہ بھی اپنے گھروں تک محدود ہیں اس برس عید نماز تو سادگی سے منائی گئی لیکن جو عید کے موقع پر خوشیاں اور میل جول کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے محمد عثمان طاوری کے ساتھ اسلام دین بنگوار وشن نیوز کندہ کوٹ سیون شریفہ کرونا ویرس سببہ یک شلہ لاکڈاؤن بڑھ جائیں حید درگتہ حضرت لال شہباز کلندر درگا ہم بند کنک بتائیں دلگوشکن ماجد علی قریشی ریپورٹا اس کی وبا کے باعث لاکڈاؤن کا مسلسل سلسلہ جاری ہے ایسے عالم میں جو ہے ماضی کی عیدوں سے یہ عید کس طرح منائی جا رہی ہے اسی حوالے سے یہاں پر موجود سیون کے شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے یہ یہاں کی عید بہت مختلق قسم کی گزری ہے اور یہاں پر جتنی ووا پھیلی ہوئی ہے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں کی عید اتنی گریب ہو اور جو گریب تھے وہ اور بھی گریب ہو گئے اور گریب ہو کی ایسی گزری ہے کہ اللہ ان کے اوپر نظر کرم کرے جو جو ہمارے اوپر جو مصیبتیں چل رہی ہیں مصیبتیں چل رہی ہیں اب کراچی ہم لوکل رات ڈیڑو بے کے نکلے میں صبح یہاں پر ساتھ بے پوچھیں بس گھوم رہے ہیں یہاں سنناٹا لگا پڑا ہے کوئی بس خیر خبر نہیں ہے بولتے ہیں کرونا ہے کرونا ہے یہی بلکل سادگی سے منا رہے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے درگا بھی بند ہے اور ہم بھی بے روزکار بیٹھیں اور سی ایم سندھ سے مطالبہ ہے کہ درگا کھولی جائے تاکہ لوگ بے روزکار ہیں ان کو روزکار مل جائے ساتھ کہ یہاں پر موجود شہریوں کا کہنا ہے کہ ماضی کی عیدوں سے یہ عید جو ہے مختلف طریقے سے منائی جا رہی ہے اور اس وقت جو ہے لوگ اپنے گھروں تک محدود رہ گئے ہیں آج عید کا تیسرا دن ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر شہر مکمل طور پر بندے خاص طور پر یہاں کی جو درگا لال شباز کلندر ہے وہ بھی بند کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ملہ اور عیدے جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں اور یہ جو رہنے والے دیاری پر کمانے والے چھوٹے لے کاروباری اور بڑے جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے زندگی فاقہ کشی میں گزار رہے ہیں وزیراعلا سندھ سہد مرادلی شاہ سے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ درگا لال شہباز کلندر کو کھولا جائے تاکہ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے کیمرامین ٹیم کے امرہ ماجدہ لکریشی وش نیوز سیون شریف وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو جلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر دور فالو کیجئے ہی آئیدہ محلوکہ وشی کا موتی اڑو جنجالین سببہ تکان سرے گیشتر دستگ محلوکے گشگے کے لاکڈانہ نرمی آرک بیبیت تاکہ مردم وطیقار و روزگارہ شت بکنا دل گشکنیچہ شیداد کوٹا غلام علی براہمی ریپوٹا بظاہر عید الفطر کے نماز پڑھنے والے شہری خوش تو دکھائی دے رہے تھے مگر جب ہم نے سسلے میں ان سے بات کی تو انہوں نے اپنا درد بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ عید ہم نے ایک مایوسی اور پریشانی کے عالم میں گزارا ہے عیدوں سے اب کی عید جو ہے وہ بلکل سادکی سے گزاری گئی ہے اور جو کرونا کی وجہ سے ہمارے ملک کی محشید بھی تباہ ہوگی ہے اور اتنی مہنگائی ہوگی ہے کہ ہم لوگوں کے سو سے بارے اور گریب کے تو نوالہ روٹی کا ہے وہ بھی نہیں کما سک رہا ہے عیدیں گزری تھی ان میں لوگوں میں بڑی خوشی دیکھی ہم نے بچوں میں خوشی دیکھی اور اس عید پہ کرونا کی وجہ سے کافی لوگوں میں ہم نے مایوسی دیکھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عید کی خوشی نہیں ہے عید نہیں ہے تو ایک پاکستان کی جو معیشہ تھے وہ بلکل تباہ ہو گیا کرونا کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو فاقہ کشی ہے وہ ہم نے دیکھا جو گورمنٹ احتیاط کے بارے میں بتایا تھا جو مفاصلہ رکھنا ہے تو لوگوں میں وہ بھی ہم کو نظر نہیں آیا انہوں نے مزید کہا کہ وفا کی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ لاکڈاؤن میں بڑے پیمانے پر نرمی کا اعلان کریں تاکہ وہ غریب اور ضرورت منت انسان دو وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کما کر کھا سکے جو مسلسل ڈھائی ماہ کے سخت لاکڈاؤن کے باعث خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے کیمرہ میں تنویری سازی کی ساتھ گلام علی براوئی ویس ٹی وی شداد کوٹ تلہ ہم محلوکہ لاکڈاؤن سببہ وطی حید گو ساندھ گیا اگوانسین تک تلہ چادل گوشکانے اے ریپورٹ آم اس وقت موجود ہوتا ایسی لٹھل شہر میں ایک طرف تو کرونا وائرس کا خوف تو دوسری طرف عید کی خوشیاں لوگ عید الفطر کا تیسرا روز کس طرح بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ہوتل مالک موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ عید کی خوشیاں کس طرح بنا رہے ہیں ہم سر آپ عید جلائے توانچہ ہوتا پہ آتا عید کو عید خاگ میں ٹرے مینہ تھے کرونا ہے کرونا جے سبب ننڈہ کاروبار ہوتل وغیرہ مزورہ جے کے متاثر تھے کرونا جے پریشان ہویا تا دین جی مانی کئے کھاؤں رات جی مانی کئے کھاؤں ان حالات میں اسامت جی کو بھی سسٹم آئے تو عید جی بھی اسامت وہ سسٹم ہو تا عید جی مانی کئے کھاؤں عید جی رات جی مانی کھائی کرے بچہ نگے سمائیوں اسامی نہیں پریشانی میں مبتلا سے سنڈی کارو عید تھی اسام جا دندہ در پدر تھی اسام جا جے کہہ دے مزدور تب کو اسام پاند مزدور آئیوں مزدور تب کو اسام جا متاثر تیو آئے اسام صرف حکومت کھائیو چاہی دا تہینی رہے جے کو بھی کرونا جو توانا فیلا کھائیو کرونا لاک ڈاؤن یہ ختم کیوں خدا رہا اسام کے پنجو روزی کرن ڈیو اپنے شہری کی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے جو مسلسل تیمہ سے لاک ڈاؤن چلتا آ رہا ہے جس کے باعث ہم جو ہے شدید مشکلات سے دو چاہ رہے ہیں اب ضرورت اس عمل کی ایک حکومت سندھ کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کر کے جو دیاری دار تبکہ ہے یا جو مزدور طبقہ ہے یا جو چھوٹے طبقے کاروبار کرنے والی لوگ ہیں وہ ان کو مکمل اجازت دی جائے تاکہ وہ لوگ آسانی سے اپنا کاروبار کر سکیں اور اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی پروش کر سکیں کیا میرا ٹیم کے ساتھ نواز کندرانی واش نیوز ٹھول جہلمہ عیدے سیمی روچہ گیشے گر میں سببہ محلوکہ پا سیلو سوادہ دیم گو جہلم کورا کتے جہلمہ پار کوئی دے گیشے سیلو سوادی جہانی بند گوا گئے سببہ محلوکہ تاہنہ جہلم کور پش کب تک ریپورٹہ دلگوش کریں جہلم میں آج عید کے تیسرے روز گرمی کے ستائل لوگوں نے پارک اور دیگر تفریحی مراکز بند ہونے کے باعث جہلم دریا کا روح کیا جہلم دریا اس وقت جہلم کے لوگوں کے لیے بہترین تفریقہ ہے دریا میں پانی کا بہاو تیز اور ممکنہ سلاب کے پیش نظر ظلائی حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کا رکھا ہے لیکن عید کے دو دن گھروں میں رہنے اور عزیز و اکارب کو ملنے کے بعد لوگوں نے دریا کا روح کیا رانچوں اور موٹر بورڈز پر جہلم دریا کے تھنڈے پانی کی سیر کی جہلم دریا پر چلنے والی حجوم تھا اکہ دکہ حادثات بھی ہوئے خاص کر پتنگ بازی کرتے ہوئے بچے موٹر سائیکلوں سے ٹکرائے تاہم عید رنگ اور رونک جہلم دریا کے کنارے نظر آئے کرونا وائرس سے ستائے لوگوں نے عید کا پورا دن جہلم دریا کے گنارے گزارا بچوں نے پتنگ بازی کی اور خوب لطف اندوز ہوئے جبکہ فیملیوں نے جہلم دریا پر چلنے والی موٹر پورٹ سے جہلم اس کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک سیر کی اس کے علاوہ دربار بھی کھلے ہوئے تھے لیکن کرونا وائرس کے باعث لوگوں کی وہاں عامد و رفت بہت کم تھی کیمرمن فضل حسین کے ساتھ وسیم تبریز واش نیوز جہلم واش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ پر معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر دل فالو کیجئے تونہا عیدے روچ گلو واشیانی روچ زانک بید بلے اے حید چا عیدگے عیدہ چتا بھتاگ میڑے مالو کو دکان تار چا عیدے واشیان زبھار بھتاگ دلگوش کانے چا میڑا اے ریپورٹر شہری اور دکان تار اسے پوچھتے گئے لوگوں نے کیسے عید ملائیے یہ جو عید تھی دوسری عید اسے مختلف تھی کیونکہ اس عید میں کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں مزدور جو بیروزگار تھے وہ خرید و فرخت نہیں کر سکے اپنے بچوں کی خوشیاں خرید نہیں کر سکے اور اسے عید میں جو لاک ڈاؤن تھا اور جو پارس بند تھے شہر بند تھا کوئی بھی بچہ بھی اپنی جو خوشی کھل کے نہیں منا سکا کرونا ہے وائرس کا بہت بڑا اثر ہے ہمارے اندرویس میں خاص کر کے یہ بہت اثر ہے سب کوئی آدمی کے ذہن میں ہے کہ یہ کرونا ہے کرونا اس کی وجہ اس دن میں پہ اثر ہے ہر گھر میں اثر ہر ذہن پہ اثر ہے اس طرح سے ہر ایک بندہ پریشان تھا کسی کو پاس پتہ نے ایدی کے پیسے بھی تھے یا نہیں سے لوگوں نے اید پتہ نے کیسے منائی ہوگی نماز ہو کسی نے پڑھی کسی نہیں پڑھی ابھی لائٹیم کی مسئلہ تھا اور گھاریوں کا مسئلہ تھا کسی ایک پاس گھاری نہیں تھی اپنی بیچار دور دور سے آتے تھے دیا تھی میرے نماز پڑھنے ابھی ہم نماز پڑھی وہ تو ایک نقش نہیں تھی جو یہ اید تھی ان ایدوں سے بہت الگ تھی پریشانی والی اید تھی بہت پریشانی تھی ہر کسی کو پریشانی تھی لاغڈاؤن کی وجہ سے اید بہت ہم دفیکلت گزری ہے ہم گریبوں لوگوں کے لیے کیونکہ لاغڈاؤن تھا ہمارے پاس اتنی کمائی نہیں تھی ہم بیرود کا آتی لاغڈاؤن بہت مشکل اپنے شہریوں اور دکانداروں کی بات سنیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اید الفکر دوسری ہی دو سے علیہ دا تھی کیونکہ لاغڈاؤن اور کرونا وارس کے باعث جو گریب طبقہ تھا وہ اپنے روزی نہیں کر سکتے اور نہ دکاندار دکان اپنے جو محنت کہ فرل نہیں مل سکے پسہ والے سے اید کی خوشیاں محروم ہو گئی ہیں کیمیرامین ایدی شانی کے ساتھ عبدالرامان کمارانی واش نیوز میں ہے ملکہ حیدے کے دمگانی وڑا فیصلہ بادے دماغ جھڑا والیا ہم کرونا وارس سے سببہ محلوک عیدے وشیاں زبار بھتائے پارکو سیل جہانی رہوگا بندے سے سببہ چکا ہے جو آنے وڑیا کتنا کتا ہے ریپورٹہ بچاری کرونا نے معصوم بچوں سے اید کی خوشیاں چھین لیں پارکوں میں لگے جھولے پابندی کی وجہ سے معصوم مسکراہٹوں کو ترس گئے بچے رمضان المبارک کے آگاز میں اید الفطر منانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور رات دن اید شاہنے شان منانے کے منصوبے بنانے میں گزار دیتے ہیں مگر اس اید پر ستم زریفی یہ ہوئی کہ کرونا وارس کے دباؤں نے بچوں کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دیا اور وہ نہ پارکوں میں جھولے جھولنے کے لیے جا سکے اور نہ ہی سبت گاس پر بیٹھ کر آئس کریم چپس اور گول گپوں سے رتف اندود ہو سکے لیکن بچے نہ باہر نکل تک ہیں کرونا وارس کی وجہ سے اور نہ ہی پارکوں میں جا سکے ہیں جس وجہ سے بچوں کی شریر خواہش تھی کہ پارک میں بیٹھ کا رائس کریم کھائی جائے چپس کھائی جائے گول گپے کھائے جائیں لیکن ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکے تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے اس دفعہ تو بچوں کی جو ہے ایسی اتنی اچھی نہیں گزری لیکن امید ہے انشاءاللہ اگلی جو ہے بارکور طریقے سے ہم بھی اور بچے بھی ملائیں مجالتی وشنیوز جڑاوالا ہائی دے روچہ کرونا وائرس سے شنگ بواگے ترسے سببہ سرجمہ بارکانی بند بواگا چچک دل پروش پتگا محلوکہ لوٹ کتا کہ پارک پچکنک بے بند اب اب تبیائی چاری تصور حسینی رپورٹا ایت کے موقع پر بچوں نے خوب ایدی سمیٹی اور حلہ گلہ کیا عید کا جشن منانے کے بعد بچوں نے سیرو تفریق کے لیے پارکوں کا رکھ کرنا تھا مگر حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے پھلاو کے پیش نظر پارکوں کو بند رکھنے کے اعلان نے بچوں کو محیوس کر دیا اب بچے گھر پر ہی حلہ گلہ کر کے عید کا جشن منانے میں مصروف ہیں بچوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ عید کے دنوں میں پارکوں کو کھولنے کا اعلان کرتی تاکہ ہم سیرو تفریق کے لیے پارکوں کا رکھ کر سکتے کیونکہ گزشتہ کئی ماہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے سکول بند ہونے سے ہم گھروں تاکی محدود ہو کر رہ گئے ہیں آج عید کا دن ہے بہت خوشی کا دن ہے اور تمام پاک بند ہیں بچے سیرو تفریق کے لیے نہیں جا سکتے اور بچے سب گھروں میں محدود ہیں اس لیے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ تمام پاک کھول دیتا کہ بچے سیرو تفریق بچوں نے علا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکوں میں سیر کے لیے آنے والوں کے لیے بھی علیدہ ایس او پیس جاری کی جاتی ہیں تاکہ ہم بھی اپنی عید کے مزے کو دوبالہ کر سکتے کیمرامین حافظ عمر سعید کے ساتھ تصور حسین وش نیوز بہاول نگر وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر گل فالو کیجئے